کہ یہ بہت ہی نیچ سرکت ہے یہ اپنی اوقات اس نے اکسپوز کری ہے کہ میں وہ لیول کی فیملی نہ ملی ہے جو ویرات کو ملی ہے جیسے کہ ویرات انڈیا میں تو لیجنڈ ہے یہ لیکن پاکستان میں بھی ان کا بہت اچھا نام جب آپ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا تو بھئی آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے آپ اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ جیلسی ہے نا وہ ویرات کولی کا نام رہے ہیں کولی جو ہے برینڈ ہمارے لیے کولی سب سے بیس تھا ہے اور رہے گا ویرات کولی ایک بہت اچھے پلیئر ہے مانے جانے کرکٹ کی دنیا کے بادشاہ پلیئر ہیں یہ تو ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ہیں ہم نے بہت غلیز حرکت کی ہے بہت غلیز حرکت کا مظاہرہ کی ہے انہوں نے ویرات سلام کیسے آم؟ الحمدللہ ٹھیک کیا نام ہے؟ سعود خان اور آپ کا؟ ابو حریرہ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے آئے ہیں ایک ویڈیو جو ہے انڈیا ویڈیو نیپال میں بڑی وائرل ہو رہی ہے گوتم گمبیر کی وہ کچھ ایسے یہ ایک انڈیسن ریاکشن دیا گیا ہے کیوں؟ بہت غلط حرکت ہے یہ تو گوتم نے بہت غلیز حرکت کی ہے بہت غلیز حرکت کا مظاہرہ کی ہے انہوں نے ویرات کو لیے ایک بہت اچھے پلیئر ہے مانے جانے کرکٹ کی دنیا کے بادشاہ پلیئر ہے یہ تو ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ہیں انڈیسن ریاکشن جو ہے وہ آیا کیا کہیں گے یہ اس کے ان کے طرف سے اچھی بات نہیں تھی گوتم گمبیر کیوں کہ وہ ایک لیجنڈ ہے جو ورلڈ کرکٹ میں اس نے وہ بہت بڑا نام کیا ہے کمایا ہے تو اس انڈیا کے لیے پراؤڈ نہیں ہے وہ پوری ورلڈ کے لیے ایک پلیئر ہے پوری آل وردود اس کا پین ہے تو اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ وہ اس نے آپ کو شو کرائے اپنے آپ کو ایکسپوز کرائے کیوں کیسے طرح کے پلیئر ہے آپ کیا کہوں گے اس بارے میں دیکھیں میرے مطابق جو ہے نا یہ ریاکشن تو بہت ہی گھٹیا تھا وہ بھی ایک لیجنڈری پلیئر ہے ٹھیک ہے اور وراد کولی آج کے مانے ماننے والے جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کرکٹ ہمیں پسند ہے اور وہ انڈیا کی کرکٹ پسند ہے تو وراد کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں وراد نارے تو وراد کے لگے ہیں نا ٹھیک ہے گوتم صاحب کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں تھا تو اس طرح کا ریاکشن تو اس کا دل تو نہیں کر رہا اس پر بات کرنے کیا تو پہلے جو عزت تھی اس کے بارے وہ تو اب اس نے ختم کروا دی ہے زیرو کر دیا ہمارے دل میں ہمارے لئے کولی سب سے بیس تھا ہے اور رہے گا جلسی ہے نا وہ وراد کولی کا نام رہے ہیں کولی جو ہے برینڈ میرے خیال سے شہد نے حسد شو کی ہے اپنا کیونکہ ان کو وہ لیول کی فیمنی نہ ملی ہے جو وراد کو ملی ہے جیسے کہ وراد انڈیا میں تو لیجنڈ ہیں لیکن پاکستان میں بھی ان کا بہت اچھا نام وہ پلیئر بھی اس طرح کا ہے نا وہ ایزا پلیئر وہ اچھا کلا دی تھا لیکن وہ اس کی انڈین ٹیم کے ساتھ بھی اس طرح کی ریلیشنشپ ہے پاکستانی پلیئر کے ساتھ شاہد اپرید کے ساتھ سب کے ساتھ وہ اس کا بیت وہ ایک اس کا وہ ایزا ہیومن وہ اس طرح ہے تو اس میں وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے کوئی اس کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے کہ گزر میں رہا ہوں اچھا آپ کا نام مسالی و طور پر ایک جو بھی ہے آپ کو میں آپ کے نام سے مخاطب کر رہا ہوں گا تب آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں نا جب آپ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا تو بھئی آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے آپ اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ جیسے ماشااللہ سے انگل اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی نی چھرکت ہے یہ اپنی اوقات اس نے اکسپوز کری ہے کہ میں اس سنس کا بندہ ہوں یا اس سنس کا چیز ہوں لیکن جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں چھوٹی سوچ اکسپوز کی اس نے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں اس طرح کی چیز ہوں دیکھو اتنی دنیا آپ کو دے رہی ہے اور پوری پبلک آپ دیکھو نا آپ اس ٹیم اگر آپ اون گرونڈ گیم کر رہے ہو تو آپ ایزے ہیرو پرفارم کر رہے ہو چاہے آپ اندر سے جو کچھ بھی ہو اس ٹیم چیزوں کو میٹر کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے رکھتی ہیں اور یہ بہت ہی گھٹیا عادت ہے کولی برینڈ ہے بجان کولی کے نام سے تو لوگ سپیشلی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اب دیکھیں جیسے آج میں تھا میچ تھا تو ہمیں زیادہ در انٹری ہوتا ہے پاکستان برسید انڈیا کا جب میچ ہو تو ہم شوق سے دیتے ہیں لیکن آج بھی ہم نے دیکھا تھوڑا بہت کیونکہ کولی کی وجہ سے وہ کچھ شکشدار شاٹیں بگرہ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے یہی یہ انسان کی نا ہے ویسے بھی ایک سائی کی ہے جب بھی انسان کو دوسرا انسان دیکھ نہیں سکتا کہ وہ انچائیوں پہ جا رہا ہے اب کولی کا پہلے گوتم صاحب کا نام تھا چھا خاص نام تھا ان کی کرکٹ ان کی کلاس کو مانا جاتا تھا اس کے بعد کولی نے اپنی محنت کی ٹھیک ہے انہوں نے محنت کر کے سٹرگل کی اور اپنا نام بنایا اب اس کا نام جب چل رہا ہے تو یہ ایک جیلسی ہے ویسے بھی اب دیکھیں اب میں اور بھائی ایک کوئی بھی جواب کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا دونوں پر فیکٹ ہنڈر دیتے ہیں لیکن ہم میں جو اس سے سٹرگل زیادہ کرتا ہوں تو مجھے زیادہ پریفر کریں گے کہ اس کو مجھے ظاہر سی بات ہے میں محنت کر رہا ہم ہم پاکستانی ہوگئے بھی ان کے فین ہیں ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں کی کیونکہ ویراد کولی ایک نام ہے ویراد کولی لیکن گوتم میرے خیال سے شاید ان کو حسد کی بیس انہوں نے یہ اتنی غلیز حرکت کی ہے جن کو بالکل نہیں تھی کرنی چاہیے یہ بہت شرمناک حرکت ہے باقی یہ اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے کہ نیکس ٹائم ایسا کوئی بھی پلیئر کسی دوسری پلیئر کی وہ بھی ایک ٹیم کے ہو کے ایک ہوتا ہے کہ اپنے ٹیم کو بندہ کرتا ہے لیکن یہ بھی سیم ٹیم میں ہو کے انہوں نے اپنے ٹیم میمبر کے لیے اس طرح کے حسد کو پھلانے کی کوشش کی ہے یہ بہت غلط حرکت کی ہے انہوں نے بلکل یہ پرموٹ ہونی چاہیے یہ پرسنل تو نہیں ہم کہہ سکتے ہو مائٹ بھی یہ پرسنل ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے تو شاید ان کا ابھی تک گوتم کا اس لیول پر نام لینا گیا ان کو اس لیول پر فیم نہیں ملی ہے جو ویراد کو ملی ہے ویراد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے ویراد کولی کا شاید یہاں ہو سکتا ہے یہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے تو یہ فیم کا مسئل ہے جیسے آج کل ہر بندہ اسی کی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو شاید اسی کر کے انہوں نے اس طرح کی گلیز حرکت وہ بھی کیمرہ کے سامنے کی ہے اپنے ٹیم کے لیے یہ بات اس نے یہ نہیں کلیر کی اس نے اپنے آپ کو کلیر کیا ہے کہ میں گھٹیا ہی ہوں اور میں نے ایسی یہ حرکتیں ہی کرنی ہیں میں جان تک پہنے وہ کولی کے نام سے اس کے جلزی ہو رہی تھی اس کے نیچے سے فنگر آئی تھی اس نے اوپر دکھا دی پاس یہ تو م سپیسیفک جیسٹر کی وجہ سے گھٹم کمبیر کے لیے یہ ہی ہے کہ وہ اس چیز کو پرموٹ نہ کریں سپیشلی اپنے ٹیم کے لیے باقی ٹیم کے لیے ایسا ہی ہے ہر پیئر کے لیے کو عزت کرنی چاہیے ایسا سپورٹس میں اور یہی چیز میں کو کہوں گا کہ اس چیز کو بلکل پرموٹ نہ کریں یہ بہت اگلیز حرکتیں انہوں نے کی ہے اور اس سے سپورٹس کے اوپر بھی بہت بڑا سر پڑا ہوگا کولی صاحب کو ان کو میند کا فال میر رہا تو ان کو جلن محسوس ہوتی ہے تو اس لیے وہ کر رہے ہیں یہ آپ اگری کریں گے سپاس جی میں بلکل اسے اگری کر رہا ہے وہ ایک جیلے سی بھی ہے اس کے اس میں نا تو اس لیے وہ اپنے پلیئر کے خلاف اس طرح کر رہا ہے تو یہ اچانا یہ ہے اس کے لیے